بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ برات اور لوگ ڈاؤن اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک نیا بیان آیا ہے سات اپریل دو ہزار بیس میں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں موجودہ حالات میں دو ضروری گزارشات نمبر ایک شبہ برات سے متعلق نو اپریل بروز جمعیرات شابان کی چودہ تاریخ ہے اس اعتبار سے جمعیرات اور جمعیر کی ترمیانی رات شبہ برات ہے اس رات میں ذکر و عبادت دعا و استغفار کی کثرت اور اس کے بعد والے دن روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے لیکن کوئی عمل اجتماعی شکل میں کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب بھی نہیں دی گئی ہے صرف ایک بار تنہا قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے باوجود بہت سے لوگ قبرستان یا مساجد میں اجتماعی طور پر جاتے ہیں اور مختلف عامال کرتے ہیں اس لیے تمام مسلمانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ ضروری عامال نماز باجمعات اور جمعہ وغیرہ کے لیے بھی نکلنے پر پابندی ہے شبہ برات میں مساجد یا قبرستان جانے کا ارادہ بھی نہیں کریں اپنے بچوں اور جوانوں کو باہر نکلنے سے باز رکھیں چراغاں یا پٹھا خبازی جیسی رسوم اور گناہوں سے مکمل پرہیز کریں اور حضب توفیق رات میں نوافل اور دعا و استغفار کا احتمام حضب معمول گھروں میں رہ کر کریں اور پندرہ شابان بروز جمعہ بشرت حمت روزہ رکھ لیں کہ وہ مستحب ہے اس کے علاوہ ہر قسم کے اجتماعی یا خود ساختہ غیر ثابت عامال سے مکمل پرہیز کریں نمبر دو لاگ ڈاؤن کی پابندیوں سے متعلق کرونا وارث کے خدشے کے تحت دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی لاگ ڈاؤن نافذ ہے جس کے چودہ دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک بعض لوگوں کے بارے میں یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ وہ بسا اوقات اس پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں شاید ایسے لوگ ان پابندیوں کو صرف حکومت کی انتظامی پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں اسی لیے تمام مسلمانوں سے یہ گجارش ہے کہ اس سلسلے میں دو باتیں ملحوظ رکھیں نمبر ایک حکومتی قوانین کی پابندی بھی ہماری اخلاقی اور سرعی ذمہ داری ہے خاص طور پر اس صورت میں کہ حکومتی پابندیوں کا مقصد بھی شہریوں کا تحفظ ہی ہے نمبر دو وبائی بیماریوں کے متعلق شریعت کی ہدایات بھی یہی ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں اس کے متعلق حادیث نبویہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دگر بہت سے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طرز عمل سے یہی رہنمائی ملتی ہے اس لیے موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور گھروں تک محدود رہنا سرعی اور قانونی دونوں اعتبار سے ضروری ہے لہذا تمام مسلمان ان پابندیوں کی خلاف ورزی سے بچیں اور حفاظت و علاج وغیرہ سے بھی غفلت نہ برتیں یہ تدبیر اختیار کرنا بھی شریعت کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ ہمارے اس ایمانی عقیدے کے منافع نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ہمیں یہ عقیدہ بھی شریعت نے دیا ہے اور تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت ہی سے ملا ہے اسی کے ساتھ کثرت سے استغفار دروشریف اور آیت کریمہ پڑھنے کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور پورے عالم کے لیے آفیت کی دعا مانگتے رہیں اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور سب پر رحمتیں نازل فرمائے آمین والسلام ابو القاسم نومانی محتمیم دارالعلوم دیوبند یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں